بات یہاں پر صرف خلاصے کرنے کی نہیں ہے ہمیں عام طور پر در لگتا ہے یہ سوچ کر کہ اگر میں نے یہ سٹینڈ لیا تو سماج کیا کہے گی میرے بارے میں یا کیا مجھے انڈسٹری میں کام ملے گا میں نے ابھی پچھلے سال کی بات ہے یہ میں نے ایک بہت ہی ڈیرنگ سٹینڈ لیا میں نے کہا کہ میں ڈرگز کے خلاف ہوں میں بولی وڈ میں انڈر ورلڈ کے پریزنز کے خلاف ہوں اور اس کے بعد میرے کئی دوستوں نے مجھے کال کر کے بولا کہ مجھے اتنا ڈیرنگ نہیں بننا چاہیے کیونکہ اس کے بہت ہارش کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں کیونکہ انڈسٹری میں بہت سارے لوگ نشیری پدارتوں کا سیون کرتے ہیں تو اس طرح ان کے خلاف جا کر سٹینڈ لینا شاید فائدہ مند نہیں ہوگا تو میں نقصان اور فائدے کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا مال کا سیون کرنا اچھا ہوتا ہے سہت کے لیے بلکل اچھا نہیں ہوتا میں نے دو ہزار سترہ اپٹوبر میں دھمرپان کرنا چھوڑ دیا میں نے مارچ دو ہزار بیس میں شراب پینا چھوڑ دیا اور میں چاہتی ہوں کہ جواہی اچھی طرح جان لے سمجھ لے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں اور جنہیں ہم آدرش مانتے ہیں وہ ڈپریشن کی نارے لگا کر مال کا سیون کرتے ہیں کیا یہ اچھی بات ہے کیا آپ اچھا اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں دیش کی یوگا کے لیے نہیں آپ ان کو اندھکار میں ڈھکیل رہے ہیں مطلب کیا آپ کو یہ شوہ دیتا ہے آپ کو لوگ آدرش مانتے ہیں تو آپ کھل کر ان سے کہو کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں لگتا ہے نہیں بس فلمیں کرو اوارڈ جیتو اندورسمنٹس کرو پیسہ کماؤ بس لائف سیٹ ہے نہیں آپ دیش کی لیے کیا کر رہے ہیں آپ دیش کی یوگا کے لیے کیا کر رہے ہیں تو یہ سوال میرے لیے بہت مہینے رکھتے ہیں کنگنا راناوات آپ نے کھل کر بولا ہے ہم میرے لگتے ہیں سامنے آتے ہیں